اور انجمن معصومین کی جانب سے بھی تائید کا لیٹر حاصل ہوا ہے میں تہہ دل سے میر مختار علی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی انجمن معصومین کی جانب سے مجلس کی تائید کا لیٹر جاری کرے ہیں یہ بہرحال نیا نہیں ہے جلفقار علی صاحب آج سے تیس سال پہلے سے مجلس سے جڑے ہوئے ہیں اور مجلس سے جڑے ہوئے تھے سالار کی زندگی سے ہی ہاں اب الحمدللہ بیرشتر رسولدی نویسی صاحب نے ان کو دوبارہ اس جنریشن کے سامنے لانچ کیا ہے اور انشاءاللہ جلفقار صاحب چونکہ نام ہی جلفقار ہے دو داری تلوار وہ جب چلائیں گے تو انہوں منافقین اور کافرین کا بہرحال خاتمہ کرتے ہوئے بھاری اکثریت کے ساتھ چار منار کینڈیٹ جیتے گا اور صرف چار منار ہی نہیں بلکہ یاکوٹ پڑا جناب جعفر میراج صاحب جو الحمدللہ اپنے سینے پر امام جعفر صاحب علیہ السلام کا نام لے کر پھر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ ان کو بھی امام جعفر صاحب علیہ السلام کے صدقے میں کامیابی عطا فرمائے گا اور دیگر جو کانڈیٹ مجلس کے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بھرپور اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوں گے اس وقت کی بڑی قبر ہیدرباد کی پرانے شہر میں شیعہ سمودائے نے اے امام کو سمرتن دینے کی گوشنا کی ہے اے امام پارٹی کو شیعہ سمودائے کا ہمیشہ سمرتن رہتا ہے اس مرتبہ بھی چناؤں میں اے امام کو سمرتن دینے کی گوشنا کی ہے تلنگانہ ویدان سبا چناؤں میں اے امام نے نو ویدان سبا شتروں سے اپنے پتیاشیوں کو میدان میں ہوتا رہا ہے شیعہ سمودائے کے لوگوں کی بڑی سنکیہ ان شتروں میں زیادہ ہے یا خودپورا چانمینار ملکپیٹ نامپلی راجندہ نگر ان شتروں میں زیادہ سنکیہ ہے شیعہ سمودائے کی اور بڑی سنکیہ میں شیعہ سمودائے کے دھرم گروہ نے اے اے امام پارٹی کے سمرتن میں وقت اوے دیئے اور کہا کہ ہمیشہ سدین اویسی اکبر الدین اویسی ہمارے لیے تائنات رہتے ہیں ہم ان کا دل سے دھنیواد بھی کرتے ہیں اور شیعہ سمودائے سے بھاری بھومت سے اے ایمام پارٹی کے ہر پتیاشی کو جتانے کی اپیل بھی کی اس سمن میں بھارت کی ترقی کے سمودتہ سے بات کرتے ہوئے شیعہ سمودائے کے ایک مہتپون ویکتی شیریار والا جائی نے کہا کہ شیعہ سمودائے ہمیشہ سے ہی اے ایمام کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیشہ سے ہی اے ایمام پارٹی کو سمرتن دیتے آئے ہیں اے ایمام پارٹی نے جس پرکار سے وکاس اور پرگتی کروائی ہے اور اے ایمام پارٹی نے کوویٹ کی مہماری میں مہرم کے پویتر مہنے میں جلوس نکالنے کے لیے ہمیں انومتی دلائی اور ہمارا جلوس شانتی پروک تریخے سے سمات ہوا صرف جلوس ہی نہیں انگینت کاریے شیعہ سمودائے کے اے ایمام پارٹی نے کروائے ہے اور شیعہ سمودائے سے ہی اے ایمام کے ایمیل سی ہے اور نگر سیوک بھی ہے انہوں نے کہا کہ شیعہ سمودائے کے مہتپون انجومنوں نے بھی اپنے اپنے پتر دیئے ہے اور سمرتن کرنے کی گھوشنا کی ہے جس میں انجومین معصومین پروان شبیر انجومین حیدریہ انجومین عونو محمد اور کئی ایسے مہتپون انجومن ہیں جو شیعہ سمودائے سے ہے اور اے ایمام کا سمرتن کرنے کے لیے پتر بھیجے ہیں انہوں نے کہا کہ میں خود انجومن معصومین سے جڑا ہوں اور انجومن معصومین پورا سمرتن اے ایمام پارٹی کو دے رہے ہیں اور ہمیشہ سے ہی دیتے آئے ہیں اور اے اے ایمام پارٹی کے لیے چاہے وہ ورش رہو یوار رہو یا مہلائے ہو صبح میں عصہ ہے کہ وار جیسی استیتی بھی چناؤ کے دن دیکھنے کو مل سکتی ہے بیرو ریپورٹ بھارت کی ترخی شیریار بھائی جس طریقے سے ابھی شیعہ سمودائے بھی پوری طریقے سے سمرتن کر رہے ہیں اور پہلے بھی سمرتن کرتے آئے ہیں لیکن اس مرتبہ دوسرے دلان بھی جنتا کے بھی جا رہے ہیں اوٹ مانگ رہے ہیں مینیفیسٹو پیش کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ شیعہ کمیونٹی میں بھی کئی لوگ پر یہ انجومن ہیں تو یہ جو لوگ پر یہ انجومن ہیں جو حیاء خودپورا اور اپنے چارمینار ویدان سبا شیطر میں بات سیئے رہتے ہیں شیعہ کمیونٹی کے یہاں پہ انگینت آشور خانے جات ہے جس کے کاریے ہم دیکھیں ام آئیم پارٹی ہمیشہ کرواتی ہے کیا یہ لوگ بھی اب سمرتن کرنے کی گھوشنا کریں الحمدللہ یہ بڑے انجومن آجتے ہیں انجومن تو سوی انجومن چھوٹے بڑے ایک ساتھ ہوتے ہیں مگر آپ کا مطلب مراد یہ ہے کہ بڑے انجومن سے ہمارے انجومن جس کا میں خود کنٹرولر ہوں اور جو دوسرے انجومن جیسا کہ اللہ باس ہے جیسا کہ ہیدریہ ہے پرمان شبیر ہے الحمدللہ یہ تمام انجومن بھی مجلس احتیاط المسلمین کی ہمیشہ سے تائید کرے ہیں اور تائید کرتے ہیں الحمدللہ یہ سب مجلس کی تائید میں کام کرتے ہیں اس میں کوئی دو راہے نہیں ہے جس کا میں ابھی ابھی بائٹس آپ کے حوالے کیا ہوں پورے علماؤں کا تائید دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور بالخصوص انجومنوں کا بھی مجمع علماء کا بھی اور علماء زاکرین کا بھی تائید دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی مجلس احتیاط المسلمین کی تائید میں اپنا صفاتی بیان جاری کرے اور علماؤں کی جانب سے بھی اور انجومن دوسرے انجومنہ ہیں جس کے اندر خابل ذکر انجومن علین ولی اللہ ہے جس کے اندر انجومن خمر بنی حاشم ہے یہ لیجے پکڑتے جائیے خمر بنی حاشم ہے انجومن کاروان اعزا ہے حسینی اسکارٹ جس کے انہوں جنرل سیکریٹری بھی ہے یہ بھی بڑی تنظیمیں خدمت کرتے ہیں خدمت گزار ہے مومنین کے ان کا بھی تائید ہمارے پاس ہے انجومن شہدان کربلا ہے جو تائید کرے ہیں انجومن ماتمدار ان علی اکبر ہے انجومن یہ تمام انجومنوں کے لیٹ رہا ہے ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تمام ملت اسلامیہ کے بذرگوں سے نوجوانوں سے خواتین سے اور بچوں سے جو ووٹ ڈال سکتے ہیں عدباً وزارش کی جاتی ہے کہ سیلیکشن میں کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو کثیر ووٹوں سے جیت دلائیں ان کی تائید کریں اس لیے کہ جناب عصد نویسی صاحب اور جناب عبرو جنویسی صاحب کی بہت ساری خدمات ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا اس سیلیکشن میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کثیر سے کثیر ووٹوں سے ہم جہاں جہاں بھی کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے کھڑے ہوئے ہیں ان کو کثیر ووٹوں سے جیتائیں تاکہ وہ لوگ اور زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دے سکتے ہیں دنیا بھی دیکھ رہی اس وقت تو ساری دنیا اس بات کے قائل ہے کہ غریبوں پچھلوں دبے لوگوں کی آواز بن کر کے جو ذات اُبر رہی ہے وہ ہمارے اور آپ کے صدر ایمائیم اے آئی ایم آئی ایم صدر اصد دنو ایسی صاحب ہیں کہ وہ بہت ہی اس معاملے میں بصیرت رکھتے ہیں اور بہت سوج بوجھ کے ساتھ جو ہے اپنی سیاست کو دبے کچھلے لوگوں کی آوازوں کو بلند کرنے کے لیے لے کے چل رہے ہیں اور وہ کسی سے بھی لوگوں کے حق کے لیے مرغوت نہیں کرتے لہٰذا وہ جن ممائندوں کو بھی انہوں نے منتخب کیا ہے ہماری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ ان کو دے کر ان کو ووٹ دیں اور ان کو مضبوط کریں تاکہ آپ کے لیڈر سید عصد حسین آبیدی جوائنٹ سیکریٹری مجمع علماء و خطبہ یقیناً یہ بہت ضروری ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کو ایک ہونا ہے اور نقیب ملد بیرنسٹر عصد دین اور اسی صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہے تو میری آپ لوگوں سے گزارش رہے گی کہ آپ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال مجلس ارتحاد المسلمین کے حق میں کیجئے اور تیس نومبر کے دن آپ مجلس ارتحاد المسلمین کے جہاں کہیں بھی امیدوار ہے چاہے وہ یا خود پورا ہو چاہے وہ چارمنار ہو چاہے چندرائن گھٹا ہو یا کاروان ہو یا جبلی ہلس ہو یا راج اندر نگر ہو کہیں پر بھی ہو آپ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کرے اور نقیب ملد بیرنسٹر سعود دین ویسی صحاب کے ہاتھ کو مضبوط کرے کیونکہ یہ وہ حبدالعزیز قائد مجلس ارتحاد المسلمین صدر مجلس ارتحاد المسلمین جناب بیرنسٹر حسد الدین ویسی صاحب جو کہ ایک پرکنے کالمان بھی ہیں اور قائد بھی ہیں جماعت کے اور نہ صرف یہ جماعت کے بلکہ اس وقت جو مسلمانوں کے دلوں کی تڑکن بنے ہو ان کے جتنے بھی اس وقت تڑکنگی دوار تلنگانا کی اس اندتابی محمد جن مقامات سے کھڑے ہوئے میری کاری سے تمام حضار سے تمام ممکین سے اور تمام ستمانوں سے کہ ان کو بھاری اکسیبیت کے ساتھ بتائیں اور اپنا تیمتی ضرور دیں صرف ووٹ دینا نہیں ہے بنکہ خرد سے نکل کر کوشش کرنا ہے کہ اپنے ووٹ کا حصہ استعمال نے ووٹوں کو ضائع نہ کریں اپنی انتاکت ہے اس کو سمجھے اور اس وقت زیادہ سے زیادہ ووٹنگ محصہ لے تاکہ محمد جاکہ کسیبیت کے سامنے بزارہ قصر اور مجلس اتحاد المسلمین اس میں کوئی کسی طرح کے تعرف کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ بحمان الرحیم تمام مسلمانوں تلہ گانا سے بزارش ہے کہ 30 نومبر کو اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اس حق کو ضائع کریں اور سب سے بزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم ایم سے کہ حق میں بور دالیں تاکہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہترین طاقت ایک بہترین نمائندگی تلنگانہ میں ہم ثابت کر سکیں والسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تیس نومبر کو اسمبلی تلنگانہ کے انتخابات ہے میری گزارش ہے تمام مومنین سے اور تمام ہیدر آباد کے شہریوں سے کہ وہ جو جو ایم ایم نے جو جو نمائندے نو نمائندے جو رکھے ہیں ان کو اوٹ دے کر بہاری تعداد سے ان کے کامیابی کیجئے چونکہ یہ ایم ایم اور جناب اسد الدین عویسی اور جناب اکبر الدین عویسی ہمارے مسلمانوں کی آواز ہے جو پارلیمنٹ میں ہماری جو آواز جو پہنچائی جاتی ہے انہی کے ذریعے سے ہے تو بہتر ہے کہ ہم ان کو اوٹ دے کے زیادہ زیادہ کامیاب کریں میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ تیس نومبر کو آپ حضرات ایم ایم کو ووٹ دیں اور میری دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ایم ایم کے تمام جو جو پارٹی کے حضرات اس وقت نمائندے جو ٹھہر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائیں اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور اللہ ان کے حفظ و آمان میں رکھیں بس سلام علیکم ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی امیدیں جس سے وابستہ ہیں وہ یہ قائدین ہیں اور اسمبلی انتقابات جو تلنگانہ میں ہو رہے ہیں نو حلقوں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ام میدان میں ہیں لہٰذا تمام سے گزارش ہے کہ اپنا قیمتی اوٹ ان نو حلقوں سے جو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو قائدے مجلس اتحاد المسلمین بیریسٹر اسودین اویسی صاحب نے امیدوار ڈیکلئر کیا ہے تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں اپنا قیمتی اوٹ استعمال کر کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب کریں تاکہ یہ اسمبلی میں ہماری اور آپ کی آواز بن سکے اور ہمارے اور آپ کے مسائل کو اسمبلی میں بہترین انداز میں رکھ سکیں لہذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد اتحاد المسلمین کے جتنے امیدوار نو حلقوں سے امیدوار ہیں ان کے حق میں اپنے قیمتی اوٹ کا استعمال کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم کے تمام امیدوار جہاں جہاں سے بھی کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو اکثریت سے کامیابی دلائیے اور اللہ سے بھی ہماری دعا ہے بحق اہل بیت امی ایم کے تمام جو امیل ایس ہیں ان سب کو اللہ کامیابی عطا